تو دوستو آپ کے جہن میں کبھی خود کے سٹارٹ اپ کا وچار آیا ہے بلکل آیا ہوگا آج کے سمائے میں یووہ انٹوپنیوہ وزنس میں اپنی عدد کروچی رکھنے بہت سے بیپاری بزنس کوچ یا بزنس لیڈر کی مدد سے اپنے بزنس کونگے بڑھاتے ہیں تو کچھ بیپاری دوسرے بیپاری کے بزنس موڈل سے ہی خود کے بیپار کو شروع کرنے کا وچار صحیح مانتے ہیں دوسرے بیپاری کے بزنس موڈل کو اپنا کر خود کے بزنس کی شروعات کے لیے ہی فرنچائزی بزنس کو سب سے صحیح بزنس مانا جاتا ہے لیکن کچھ مہتپور سوال بھی ہیں جن پر ایک انٹرپنیوہ کو فرنچائزی بزنس میں انٹری لینے سے پہلے گمبیرتہ سے بچار ضرور کرنا چاہیے کچھ ایسے بچار ہیں سوال ہیں جو کہ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا جو کہ ایک سے پانچ سوال ہیں تو جس میں شروع سوال سوال آتا ہے وہ ہے فرنچائزی بزنس کا بیک گراؤنڈ پہلے چیک کریں بزنس اگر گروت کر رہا ہے تو اس کے پیچھے بزنس کی اچھی رنڈ نیتی اور بہترین بزنس موڈل ہی ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ اچھی لیٹا سب بھی بزنس کو آنگے بڑھانے میں اہم کردہ نواتی ہے جب بھی آپ کسی برینڈ کی فرنچائزی لینے کا وچار کرتے ہیں تو آپ کو اس کے فاؤنڈ اور اس کے بزنس موڈل اور بزنس کی شروعات سے لے کر اس بزنس کی شروعات کی کارنوں کی بھی اچھی طرح سے پرطال جانچ چیک کرنا چاہیے جب ان پرشنوں کی تلاس آپ شروع کرنے میں ہی کریں گے تو آپ کے لیے ان کے بزنس میں لمبے سمئے کے لیے انویسٹ کرنا بہت آسان ہو جائے گا اس لئے برینڈ کے بیک گراؤنڈ کو پہلے ہی جان لینا چاہیے دوسرا جو سوال آتا ہے دوستو وہ ہے ایویلیوٹ کریے فرینچائزی کے کوشٹ کو کہ کتنا کوشٹ لگ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کا پاس بزنس کی شروعات کے لیے اچھا بجٹ ہو لیکن کسی بھی بزنس میں انویسٹ کرنے کے لیے پہلے اس کی کوشٹ کا مول بزنس کی شروعات سے پہلے ہی کر دینا چاہیے جب آپ کسی بزنس یا برینڈ کی فرینچائزی کو کھریدنے کے لیے پلان کریں تو اس برینڈ کی کوشٹ کو جان لیں بجار میں دوسرے برینڈ کی کوشٹ کے ساتھ اس کی تلنا کے ساتھ ہی اس کا واسطہ ایک مول بھی جرور کر لیں اگر کوشٹ جانے بنا آپ کسی فرینچائزی بزنس کے حصہ بنتے ہیں تو بھبس میں آپ کیوں بزنس میں نقصان بھی ہو سینہ پڑھ سکتا ہے تیسر دوستو جو پوائنٹ آتا ہے وہ ہے چیک کریں ان کی فرینچائزی بزنس کی کو کمپنی کی آرتھ ایک مجبوطی چاہے کسی وقتی کی ہو یا پھر کسی کمپنی کی جب دونوں آرتھ ایک طور پر مجبوط ہوں تب ہی وہ بزنس بھی سنکٹ سے اُبھننے کے سمعت ہوتے ہیں فرینچائزی بزنس میں انٹری لینے سے پہلے آپ کو بھی کمپنی آرتھ ایک مجبوطی کے بارے میں جانکاری پرافٹ کر لینی چاہیے کیا سنکٹ کے سمعے میں وہ کمپنی اس سے بھار نکلنے میں سمعت ہے کیا وہ کسی بھی آرتھ ایک سنکٹ سے پار پار سکتی ہے ان سوالوں کے بارے میں اپنے فرینچائزی کے فاؤنڈر مینجر ٹیم سے شروعات میں ہی پوچھ لینا چاہیے اب دوستو چوتھا سوال آتا ہے وہ ہے فرینچائزی بزنس کے آؤٹلیٹ کتنی ہیں اور کتنی جگہ ہیں اور ان کا سکسیس ریٹ کیا ہے ان سب سوالوں کے بارے میں جاننے کے لیے کیا جس فرینچائزی کو آپ خریدنے کا نرنے لے رہے ہیں ان کے آؤٹلیٹ کی سنکھیں آپ جانتے ہیں اس کے علاوہ جس کا سکسیس ریٹ باقی کے فرینچائزی بزنس کی تنلہ میں کتنا ہے جب بھی آپ کسی پرینٹ کی فرینچائزی بزنس کو خریدنے کا وچار کریں تو ان دو سوالوں کو بھی آپ کو پہلے ہی پوچھ لینا چاہیے فرینچائزی کے سکسیس ریٹ کا اثر سیدھا آپ کو دوارہ چلنے جانے والی فرینچائزی کو بھی پراباوت کرے گا اس لئے پہلے ہی جان لیں کہ آپ کے دوارہ چونی گئی کمپنی انڈرشٹری میں کہاں پر اسٹینڈ کرتی ہے اب آتا ہے پانچ مہ پوائنٹ جو کی ہے فرینچائزی کے سپورٹ سسٹم کو جانے فرینچائزی لیتے سمیں سب سے اہم اور مہتپون بات ہوتی ہے کہ آپ کے دوارہ کی گئی ساری برینڈ آپ کو کتنا سپورٹ پر دن کرتی ہے کیا وہ آپ کو بزنس ٹریننگ کے ساتھ ہی بزنس سے جڑی دوسری مہتپونٹ ٹپس کے ساتھ ہی بزنس کی دوسری باریکیوں کو بھی سکھاتی ہے کہ آپ فرینچائزی برینڈ آپ کو اچھی لوکیشن کے ساتھ ہی اچھے سٹاپ چننے میں بھی آپ کی مدد کرتا ہے فرینچائزی کو چننے سے پہلے ہی کر لینے چاہیے ان سارے پوائنٹس کو دوستو اگر آپ فرینچائزی لینے سے پہلے دھیان رکھتے ہیں تو آپ ایک اچھے فرینچائزی کے ساتھ جڑ سکتے ہیں اور اپنا ایک سٹارٹ اپ جو اپنا بزنس تیار کر رہا ہے دوستو وہ آپ بڑا لمبے ٹائم کیلئے کر سکتے ہیں اس میں سکسیس بھی پا سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی اسی پرکار کی اور ویڈیو دیکھنا ہے تو آپ میری لیفت رائٹ کی ویڈیو پر کلک کر سکتے ہیں انہیں بھی دیکھ سکتے ہیں اوکے تھینکیو